اسلام علیکم فورتھئر آج کا جب ہمارا ٹوپیک ہے وہ ہے پرائز ڈسکرمینیشن پرائز ڈسکرمینیشن امتیاز ہے کیمت یہ ہمارا ٹوپیک ہے انتیاز ہے کیمت امتیاز کا میننگ ہوتا ہے ڈیفرنسی ایشن ڈیفرنٹ ہونا فرق ہونا امتیاز میلز فرق ہونا تو یہ جو ہمارا بیسکلی جو ہمارا ٹوپیک ہے وہ قیمت کے فرق کی وضاحت ہے مطلب اگر ایک فرم ایک چیز تیار کر رہی ہے تو وہ کس طرح اپنی جو قیمت ہے اس میں فرق رکھ کر جو ساری فرم کو سیل کرتی ہے تو ایک ہی چیز کو یہاں پر ہمارا نے ایکسپرینیشن دی ہی ہے فرسٹ پیراگراف میں کہ اجارہ دار کا جو مقصد ہوتا ہے وہ زیادہ سے زیادہ منافع ہوتا ہے تو ہم لوگوں نے ابھی تک جو پڑھتے آ رہے ہیں ہم لوگوں نے یہ بتایا ہے کہ جو اجارہ دار ہے یا مکمل مقابلے کے جو فرمز چلاتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں اپنی پیدا کردہ شیئے کی ایک ہی قیمت وصول کرتے ہیں لیکن ایسا ضروری نہیں ہوتا بہت سے اجارہ دار جو ہوتے ہیں وہ ایک ہی شیئے کا جو ایک ہی شیئے سے خریداروں سے جو پرائسز ہیں وہ وصول کرتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم اس کو ڈیٹیئر میں پڑھیں گے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے یہاں پر انہوں نے اس کی دیفنیشن دی ہے کہ جب مختلف خریداروں سے ایک ہی شیئے کے پرائسز وصول کی جائیں تو اس کو ہم امتیازے قیمت بولتے ہیں ٹھیک ہے تو بیسیکلی وہ کیوں اپنی قیمت کو کم زیادہ کرتا ہے منافع کے لیے تو بعض اوقات جو ہوتا ہے جو ساری جو پروڈیوسر ہوتا ہے وہ ڈیفرنٹ ریزنز کی وجہ سے جو ہے اپنی قیمت میں فرق رکھتا ہے تو یہاں پر انہوں نے یہ ہی بتایا ہے کہ اگر کسی ساریخ کی اگر قوت خرید زیادہ ہوگی پرچیزن پاور زیادہ ہوگی تو وہ اس سے باقیوں کے مقابلے میں زیادہ قیمت لیتا ہے ٹھیک ہے مثال کے طور پر ریل کے ڈبے میں ریل کا جو ائر کنڈیشن ائر کنڈیشن ڈبا ہوتا ہے اس میں سفر کرنے والوں کو الگ سے قیمت دینی پڑتی ہے اور جو باقی ہوتے ہیں لوگ ان کو الگ سے قیمت دینی پڑتی ہے یہاں پر انہوں نے بہی بتایا لیکن اس کو ہم دیٹیل میں ان سے اس کی ٹائپ سے پڑتے ہیں قیمتوں کا یہ امتیاز اکیمت درجہ سے صورتیں اختیار کر سکتا ہے ٹھیک ہے یہ تین میجر ریزنز ہیں جس کی وجہ سے جو پڑیوسر ہوتا ہے وہ ڈیفرنٹ قیمتیں وصول کرتا ہے پرس جو ہے ہمارے پاس امتیاز بلہاز خریدار ٹھیک ہے discrimination according to buyers second ہے امتیاز بلہاز استعمال discrimination the view of the use of commodity امتیاز بلہاز مقام discrimination because of distance ٹھیک ہے ان کو ہم ڈیٹیل سے پڑتے ہیں یہاں پر ہے امتیاز بلہاز خریدار تو جیسا کہ نام سے پتا چل رہا ہے خریدار کے لحاظ سے قیمت میں فرق کرنا اس کی ایزی سی اگزیمپل یہ ہے کہ ایک ڈاکٹر کے پاس اگر کوئی مریض آتا ہے تو وہ اس کے حلیے سے پہچان لیتا ہے کہ یہ جو کسٹمر ہے وہ مجھے کتنی فیس دے سکتا ہے تو بیسیکلی ڈاکٹرز کیا کرتے ہیں جو امیر ہوتے ہیں زیادہ لوگ ان سے زیادہ پیسے وصول کرتے ہیں اور جو غریب ہوتے ہیں ان سے کام پیسے وصول کرتے ہیں تو یہ خریدار کے حساب سے قیمت میں فرق رکھنا اس کو ہم انتیاز بلہاز خریدار کہتے ہیں ٹھیک ہے اگر کوئی فارم اپنے شئے کے مختلف خریداروں سے ان کی معاشی حیثیت کے مطابق اس کی یہ definition ہے کہ اگر وہ اس کی معاشی حیثیت کے مطابق ان سے قیمتیں وصول کریں تو اسے شخصی انتیاز کہتے ہیں شخصی انتیاز یا انتیاز بلہاز خریدار ٹھیک ہے یہاں پر انہوں نے ایکزیمپل دیئے یہ آپ لوگوں نے دیڑ کر لینے ہیں نیچٹ ہے ہمارے پاس انتیاز بلہاز استعمال تو یہ بیسیکلی جو ہے وہ استعمال کے لحاظ سے جو چیز ہے اس کی قیمت کے بارے میں بات ہو رہی ہے یہاں پر انہوں نے اچھا بعض اشیاں مختلف مقاصد کے لیے استعمال ہوتی ہیں اس لیے ایک ہی شہگو مختلف مقاصد کے لیے استعمال کرنے پر مختلف قیمتیں وصول کی جائیں تو اسے انتیاز قیمت بلہاز استعمال کہا جاتا ہے مثلا پاکستان میں گھریلی ضرورت کے لیے بجلی کی شہرہ کم ہے جبکہ کجارتی اداروں میں زیادہ شہرہ پر بجلی مہیہ کی جاتی ہے اسی کی ایک اور ایکزیمپل دیئے وہ آپ نے دیکھ رہے ہیں یہاں پر نیکسٹ ہے جو ہمارا امپورٹنٹ ٹوپک ہے مطلب اس کی تھرڈ جو ٹائپ ہے وہ ہے اگراف کی پولیسی اور انتیاز قیمت یہاں پھر سنپلی وی میں اس کو کیا بولیں گے انتیاز بلہاز مقام کسی جگہ کے فرق کی وجہ سے مقام کی وجہ سے اس میں فرق ہونا ہم اس کو اگراف کی پولیسی بھی بولتے ہیں ڈمپنگ ڈمپنگ کا ورڈ آپ لوگوں نے سنا بھی ہوگا کہ کسی ایک جگہ پر کسی ایک علاقے پر پرائز کا کم ہونا اور کسی دوسرے علاقے پر اسی پرائز کا زیادہ ہونا ڈمپنگ کہلاتا ہے جب ایک ہی قسم کی شہر کو مختلف منڈیوں اور علاقوں یا مقامات پر مختلف کیمتوں پر فوق کیا جائے تو اسے مقامی امتیاز یا امتیاز باللحاظ مقام ملک کا نام دیا جاتا ہے یہاں پر انہوں نے ڈیفنیشن بھی دیا ہے کہ جب ملکی اور غیر ملکی منڈیوں میں ایک ہی شہر کی مختلف کیمتیں وصول کی جائیں تو اسے اغراق کہتے ہیں اس پولیسی کے تحت تمام جو سارف ہیں ملکی سارفین سے شہر کی تو انہوں نے بتایا کہ یہ ملکی اور غیر ملکی کے ترمیان میں ہوتا ہے اور آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے کہ جب بھی اس طرح سے ملکی اور غیر ملکی کی بات ہو تو ہمیشہ وہ چیز جو ملک میں زیادہ قیمت پر ہوگی اور ملک کے باہر وہ چیز کم قیمت پر سیل ہو رہی ہی ہوگی اس کے بعد یہ تو تھی اس کی تینوں کی ڈیفنیشن آگے انہوں نے اغراق کی کچھ ایگزیمپلز دیں اغراق کی کچھ ٹائپز دیں ہیں جس میں ہے مشتقل اغراق اچانک یا اتفاق یا اغراق اور نیکس تھرڈ ہوگا ہمارے پاس وہیں اس کی قیمت رکھی ہوئی اور وہ اس کو چینج نہیں کرتا تو وہ اس کی جو پرائس کی کمی ہے وہ مشتقل ہے اجارہ دارانہ فرم زیادہ سے زیادہ منافع کمانے کی خاطر غیر ملکی منڈیوں میں جہاں شیئر کی تو وہ ایسے ملک میں اپنی چیز بھیجتا ہے جہاں پر اس کی چیز کی طلب زیادہ لچکدار ہوگی زیادہ لچکدار کی ڈیفنیشن آپ کو پتہ ہے کہ پرائس میں تھوڑی سے جو اضافہ یا کمی کرنے کی وجہ سے اس کی طلب ہے وہ بہت زیادہ رسپونس دیں تو اس کو پتہ ہے کہ اگر میں اپنی قیمت تھوڑی سی کم کروں گا تو میری جو طلب ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جائے گی تو اس طرح سے جب ملکی منڈیوں میں جہاں طلب کم لچکدار ہے اس کی مطلب اگر وہ بہت زیادہ بھی پرائس کم کر رہے تو اس کی طلب اتنی بڑھنے والی نہیں ہے تو زیادہ قیمت مصورد کرتا ہے اس کی نظر میں چونکہ ملکی اور غیر ملکی جو منڈیاں ہیں وہ الگ ہیں تو بینل اقوامی سطح پر شیعہ کا نام البدل دستیاب ہے لیکن کنٹری میں جو ہے اس کی اجارت آ رہی ہے کنٹری میں اس کی اجارت آ رہی ہے اور دوسر شیعہ کا نام البدل موجود نہیں ہے اچھا یہاں پر آپ لوگوں نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ یہ اگراک کی پولیسی ہمیشہ جو منوپلیسٹ ہے جس کی اجارت آ رہی ہوگی وہی بندہ اپلائی کر سکتا ہے کیونکہ اس کی جو وہ ملک میں زیادہ پرائس لگا رہا ہے کیونکہ وہ اس چیز کا اجارت آ رہا ہے اگر وہ پرائس ٹھیک ہے اور دوسری جو بینل اقوامی مارکٹ ہوتی ہے اس میں وہ پرائس کم اس لیے رکھتا ہے کیونکہ اس کی وہاں پر پرفیکٹ کمپیٹیشن کی ایک کنڈیشن ہوتی ہے پرفیکٹ کمپیٹیشن ہے اس لیے وہ باقی جو ہوتے ہیں دوسرے ممالک کے پرڈیوسرز جو وہاں اپنا سامان بھیجتے ہیں ان کی پرائسیز ہائی ہوتی ہیں تو یہ اپنی پرائسیز لو رکھتا ہے تو ملک میں بھی اگر پرفیکٹ کمپیٹیشن ہوگا تو یہ پرائس بڑھا نہیں سکتا تو ہمیشہ اقراب کی پولیسی ایک اجارہ دار ہی اپناتا ہے نیکس پوائنٹ ہے اچانک اتفاقیہ اقراب کی پولیسی یہ ایسی ڈمپنگ ہوتی ہے جس میں جو پرڈیوسر ہے وہ ایک پلیننگ کے تحت اپنی پرائس کم نہیں کرتا لیکن سڈنلی اسے کرنی پڑتی ہے تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے بعض اوقات اجارہ دار کی پیدا کردہ شہر کی رسط کے مقابلے میں طلب کم ہوتی ہے رسط بہت زیادہ ہوتی ہے طلب اس کے مقابلے میں کم ہوتی ہے تو اس کے پاس اوور پروڈکشن ہوتی ہے بہت زیادہ ایکسٹرا چیزیں ہوتی ہیں ایکسٹرا پیداوار ہوتی ہے جس کو وہ باہر والے ملک میں بھیج دیتا ہے اس کو فروک کرتا ہے یہاں پر ایک بسٹن ہے کہ وہ اپنے ملک میں ہی کیوں اس کو کم قیمت پر نہیں دیتنا اگر وہ اپنے ملک میں ہی اس کو کم قیمت پر دے گا یہاں پر میں نے منشم کیا کہ اگر اپنے ملک میں ہی وہ اپنے کم دے گا تو ایک تو اس کو پرائس کم کرنی پڑے گی اور دوسری وجہ سے جو مارکٹ ہے اس کی چیز کو اگر ایزی لی اویلیبل ہوگی تو اس کو کوئی اتنی ویلیو نہیں دے گا تو اس لیے وہ اپنے ملک میں اس کو زیادہ پر ہی بیچے گا لیکن جو دوسرا کنٹری ہے وہاں پر وہ اپنی بہت ساری پیداوار جو ہے وہ کم پرائس پر بیچنے کے لیے اگری ہو جائے گا ٹھیک ہے اس طرح سے وہ اپنی اوور پروڈکشن کو اپنے پوفیٹ میں شامل کرتا ہے ٹھیک ہے تو ہم نے اس کو ہم نے پڑھنا ہے تھرڈ اس کی تھرڈ ٹائپ پڑھنی ہے جو ہے گارت گراہ اگرہ پری ڈیٹری ڈمپنگ ٹھیک ہے یہ ایسی ڈمپنگ ہوتی ہے جو آرزی طور پر ہوتی ہے مطلب پری ڈکٹ کرنا یا پھر موکے کی مناسبت سے وہ اپنی جو پرائس ہے اس کو کم کرتا ہے اگرہ کی یہ پولیسی اس وقت اکتیار کی جاتی ہے جب اجارہ دار اپنے حریفوں کو اپنے جو کمپیٹیٹرز ہوتے ہیں ان کو منڈی سے بھگانا چاہتا ہو اور منڈی پر اپنا مکمل قبضہ جمانے کی خاطر اپنی شیعہ کی قیمت میں جان بوچ کر کمی کر دیتا ہے اور یہ جو کمی ہوتی ہے وہ آرزی نویت کی ہوتی ہے اور عرصہ قلیل میں وہ نقصان بھی برداشت کر سکتا ہے اور بعد میں جب اجارہ دارانہ قوت حاصل ہو جاتی ہے تو وہ قیمت کو پھر سے بڑھا دیتا ہے اور ایسی پولیسی اس لیے نقصان دا ہوتی ہے کیونکہ وہ نئے پیدا مطلب جو نئے پروڈیوسرز مارکٹ میں آنا چاہتے ہیں ان کو باہر نکال دیتی ہے اور قبیل عرصہ میں شیعہ کی زیادہ قیمت وصول کر کے اپنی منمانیاں کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کی ایک اچھی اگزیمپل یہ ہے کہ جب ہمارے پاس آروری جو ہے ایک اچارہ دار ہے وہ اپنی پسند کی قیمتیں لگاتا ہے ٹھیک ہے اگر کوئی دوسری جو کمپنی ہے وہ مارکٹ میں آ جائے تو اس کو ظاہر سے بات ہے اگر وہ مارکٹ میں آئے گی تو پھر نوپلی کا جو نوپلی کی کنڈیشن ہے وہ نہیں رہتی پرفیکٹ کمپیٹیشن ہو جاتا ہے تو پرفیکٹ کمپیٹیشن میں ہم لوگوں کو پتا ہے کہ ہم لوگ جو پروڈیوسرز ہوتے ہیں وہ انہیں جو مارکٹ میں پرائیس چیل رہی ہے اسی کے مطابق چیز دینے پڑتی ہے وہ جو ہے وہ اپنی مرضی سے پرائیسز نہیں لگا سکتے تو جب ایک گجارہ دار کو پتا ہوتا ہے کہ کوئی نئی جو کمپنی ہے وہ مارکٹ میں آ رہی ہے تو وہ اپنی چیز کی پرائیس کو کم کر دیتا ہے تاکہ لوگ میری جو اس پروڈیوسر کی ہی چیز کو زیادہ پریفر کریں بجائے کے نئی جو کمپنی ہے اس کو تو اس طرح سے وہ طویل جو کلیل عرصہ ہوتا ہے اس میں نقصان برداشت کر لیتا ہے اور لونگ رن میں اس کو فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آج کا جو ہمارا لیکچر ہے آپ لوگوں نے یہی تک کرنا ہے یہ غراف کے جو تین پونٹس ہیں یہاں تک یہ جو ہے انتیازے قیمت کی کئی وجوہات یہ جو اس کی پانچ ٹائپس ہیں یہ ریلیٹ کرتی ہیں ہمارے ڈائیگرام والے پورشن سے تو یہ اس کی پانچ ٹائپس اس کے پانچ ریزنز اور ہماری جو ڈائیگرام والا پورشن ہے وہ ہم نیکس لیکچر میں کریں گے ٹھیک ہے تو انہی وجوہات کے بنا پر ہم دیکھیں گے کہ کس طرح ایک جو منوپولیسٹ ہوتا ہے وہ اپنے قیمت میں ڈیفرینشیئٹ کرتا ہے ایک مقام سے دوسرے مقام میں ٹھیک ہے تو آپ نے یہ اس کی تھیوریہ بھی پڑھنی ہے ڈائیگرام والے پورشن میں کریں گے ٹھیک ہے اللہ حافظ